کہ یہ جیسے نماز میں ٹکنوں تک پجاما یا سلوار ہونا ضروری ہے ٹکنے ڈھکے ہونا ضروری ہے بٹ کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ لیڈیز اگر نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو جب رکو میں جاتے ہیں نا تو وہ ٹکنے دکھتے ہیں تو کیا ایسی حالت میں نماز ہو جائے گی کیا جب کھڑے جب تو ٹکنے چھپ جا رہے ہیں بٹ رکو کی حالت میں وہ ظاہر ہو رہے ہیں دیکھئے بہن سوال آپ کا میرے خال سے عورتوں کی نماز سے متعلق ہے جی ہاں تو دیکھئے عورتوں کا نماز میں صرف ٹکنہ ڈھکا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ جو پاؤں کا پنجا ہے ٹکنہ تو پنجے کے اوپر ہوتا ہے نا بلکہ پاؤں کا پورا پنجا ڈھکا ہونا چاہیے کپڑا اتنا لمبا ہونا چاہیے یا تو کپڑا اتنا لمبا ہو شلوار یا جو بھی پہنتی ہیں وہ اتنا لمبا ہو کہ وہ زمین تک جائے تاکہ پورا پاؤں ڈھکا رہے یا تو ظاہر ہے اگر شلوار ٹکنے تک ہے تو نیچے پنجے میں موزا ہونا چاہیے یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے کی پورا پنجا ڈھکا رہے تو واجب یہ ہے سب سے پہلے اس بات کو سمجھئے دوسری بات یہ کہ جب عورت نے ایسا کپڑا پہنا جس سے اس کا پورا پنجا ڈھکا ہوا ہے اب مال لیجئے وہ سجدے کی حالت میں گئی سجدے کی حالت میں جب وہ گئی تو تھوڑا سا کھل گیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر تھوڑا سا کھل گیا تو کیونکہ دیکھئے ایک قائدہ ہے فقہ میں کہ جو حکم ہوتا ہے وہ اصل کا حکم ہوتا ہے تابے کا حکم نہیں ہوتا ہے تو جب وہ سجدے کی حالت میں گئی تو دیکھیں کہ پاؤں کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے نچلے حصے کا بھی ڈھکا ہونا ضروری نہیں ہے مال لیجئے کسی عورت کا کپڑا زمین تک جا رہا ہے اس کا پنجا ڈھکا ہے اب ظاہر ہے وہ جب سجدے میں جائے گی تو پاؤں کا جو تالو ہوتا ہے تالو جس کو کہتے ہیں تالو تو کھل جائے گا ڈھکا ہوا ہے قیام کی حالت میں سجدے میں جانے سے نماز میں جو حرکات ہیں وہ حرکات کرنے سے کھل جاتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس میں کوئی حالت کی بات نہیں ہے